اور چودہ پارٹیوں میں مشتمل حکومت ہے اور وہ بائیکارڈ کر رہی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ریشن کا بائیکارڈ وہ سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں کہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں جنہوں نے سیفے منظور کیے وہ ریشن سے بھاگ رہی ہیں تو یہ زمان تب احوام میں نہیں جا سکتے مارکٹ میں اس وقت دو بیانی ہیں ایک ہے کہ میگا پراجیکٹ حالی میں وزیراعظم ڈی خان تشریف لائے وہ میگا پراجیکٹ افتتا ہوا ہے مخالفین جو ہیں پی ڈی ایم کا میں کہہ رہا ہوں کہ علی خان کی جو سیاست ہے وہ گلی نالی تک مطلب ہے ہم نے ایک ہی زارہ لوگوں کو صرف ایٹی ایس کے سوروں کی دی ہے لی خان میں میریٹ پہ دی ہے لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہ جب انہوں نے ستاہ کیا تھا اس وقت ہی حکومت جانے والی تھی نوم لی کی اور اس کے اوپر پیسہ لگا ہے اس پر ڈائنٹی پرسنٹ پیسہ عمران خان کی ہماری حکومت دی ہے تو بھئی پراجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پراجیکٹ اعلان سے نہیں ہوتا پراجیکٹ کو پیسہ دیتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے اصل کام وہ ہوتا ہے وہ سارے تو ہم نے کی ہے اسلام علیکم میں ہوں نومان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جیسے کہ ڈریسمیل خان کی سیاست میں حل چل مچ چکی ہے سابق وفاقی وزیر علیہمین گنڈپور بھی میدان میں ہیں اور جمعے کے روز سے جو ہے وہ بزابتہ طور پر انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ عزیز اللہ علی زہی جو ہے وہ ٹیل پی کے اندر انہوں نے شمولی اختیار کیا ہے تو ایک اوہرال جو ڈیویجن ہے اس میں ایک سیاسی دھانچہ کریئٹ ہو رہا ہے تو سیاسی جوڑ توڑ شروع ہے تو سیاسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ڈیس مل خان میں اوہرال جو علیہمین گنڈپور نے دس سال برسر اقتدار رہے ہیں اس کا ان کا جو ہے اس حوالے سے کیا موقف ہے اور ان کے جو ترکیاتی کام ہیں اور ان کا جو بیانی ہے جو کہ وہ ووٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیں کہ جب سے آپ لوگوں کا صیفہ منزور ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک نعرہ چل رہا ہے کہ علی خان دوبارہ ایز سیاستدان آپ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں توڑا سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم ایک تو ہمارا لیڈر ہے عبران خان وہ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور سے ثابت کیا ہے اپنی حکومتیں چھوڑ کر کہ وہ اس کا مقصد جو ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی خوشحالی ہے پاکستان کی عوام کی خود مختاری ہے اور غلامی سے عزادی ہے اسی طرح ہمارا جو یہاں پر لوکل لیول پر جی طرح بھی ہمارا ہے یہاں پہ نظام اس پہ ہمارا ایک تو عبران خان کے نظریے پہ ہم ووٹ مانگتے ہیں دوسرا پہی کرگردی پہ ووٹ مانگتے ہیں الحمدللہ ہم جب سے آئے ہیں حکومت میں ہماری کرگردی جو ہے وہ ماشاءاللہ پچھلے بتر سانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے عوام کی محبت ہے عوام کا پیار ہے عوام کے عبیدوں پہ پورا اترتے ہیں اور انشاءاللہ عوام کو پتا ہے کہ جی طرح بھی کام ہوئے ہم نے کیا ہے دو تھی ہے ایک سریعت دلائیں گے تاکہ جو ہمارے ادارے میں ہمارے سسٹم میں ہمارے آئین میں ایسی کمیہ ہے جسی ویسے ایسی حساب نہیں ہو پا رہا انصاف نہیں مل پا رہا وہ تمام کمیاں پوری ہو جائیں کیونکہ دنیا عرضی ہے ہر ایک نے مر جانا ہے ہم نے ایک ایسا نظام بنا کے پاکستان کو دینا ہے جنران خانی قیادت میں تاکہ ہمارے بچے میں حفوظ رہے ہیں ہمارے ملک محفوظ رہے ہیں ہمارے ملک آئین محفوظ رہے ہیں اچھا علی خان ڈیس مل خان کی حوالے سے بات کریں کہ مارکٹ میں اس وقت دو بیانی ہیں ایک ہے کہ میگا پراجیکٹ حالی میں وزیراعظم ڈی ای خان تشریف لائے اور میگا پراجیکٹ افتتہ ہوئے ہیں اے مخالفین جو ہیں پی ڈی ایم کا میں کہہ رہا ہوں کہ علی خان کی جو سیاست ہے وہ گلی نالی تک مدود ہے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے نزدیکی جو میگا پراجیکٹ ہے اس کی کیا ہوگا دیکھیں ڈی خان صاحب بڑا میگا پراجیکٹ ہم نے کی ہے ڈی خان کی نکاسی جو شروع ہے تقریبا 60% ایریا ہم نے کور بھی کر لیا ہے اس پر ارما کی بھی کام ہمارا شروع ہے اصل ہمارا بین مسئلہ یہی تھا باقی جو پراجیکٹ ہوتے ہیں بیسی کے لیے پراجیکٹ ہوتے ہیں عوام کی فیسلیٹیز کے لیے وہ ضرورت کے مطابق یہاں پہ سکول تو بنے اگر کہتا ہے کہ سکول بنائیں تو ہم نے سفر زیادہ سکول بنائیں ہم نے سکول بھی کی ہیں سوام کالج اپ گریڈ کی ہیں اس پر کام کیا ہے لیکن اس آخر ہم نے تعلیم بھی دینا شروع کی ہے اصل چیز مقصد ہے کہ سکول بنانا جو ہے وہ کمال نہیں ہے کالج بنانا کمال نہیں ہے اس کا جو مقصد ہے تعلیم دینا وہ اصل کمال ہے جو ہم نے کیا ہے اسی طرح میگا پراجیکٹ اگر آپ کہیں تو ابھی ہمارے لی ہمیں ٹریفک زیادہ ہو چکی تھی اس کے ویسے ہمیں فلائیوور چاہیے تھے ماشاءاللہ دو بڑے فلائیوور جو اس وقت پشاور کے بعد بھی خان میں بن رہے ہیں آہ اینل سی کو پروجیکٹ بلایا ہے وہ ایڈی پی اس کی میں ہماری انشاءاللہ وہ بھی ہو رہا ہے باقی ہسپتال ہمارے تھے بلڈنگ سے بنی ہوئی تھی نا ڈاکٹر تھے نرسے سینہ علاج تھا آج ہیل کارڈ بھی ہے ڈاکٹر بھی ہیں مچین نیز بھی ہیں سہولی آدھ بھی ہیں نیہی خان میں بڈرسی تک نہیں تھی ٹراما سینٹر بھی ہم نے بنایا اس کے بعد آئی سی او وارڈ نہیں تھا بڑی عجیب ہے وہ بھی ہم نے بنایا اب یہ ہمارا ویمن انشاءاللہ سپیٹل جو ہے وہ بھی ایڈی پی سے اپروڈ ہے وہی بوجہ شروع ہو جائے گا تو یہ سارے وہی میگا پارٹس ہیں جو ہم نے نیہی خان میں کیے اور ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں باقی یہ جو کہتے ہیں میگا پارٹس ہیں کہتے ہیں تو ان کا ایک پارٹس میں بار بار کہتے ہیں کہ جی موٹر وی ہم نے پرایا یہ موٹر وی سی پیک کا حیثہ تھا لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہ جب انہوں نے اس کا حسطہ کیا تھا اس حقیلی حکومت جانے والی تھی نون لیگ کی اور اس کے اوپر پیسہ لگا ہے اس پر نائنٹی پرسنٹ پیسہ عمران خان کی ہماری حکومت نے دیا ہے تو بھئی پارٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹس اعلان سے نہیں ہوتا پیسہ دیتا ہے مکمل کرتا ہے اصل کام ہوتا ہے وہ سارے تو ہم نے کی ہیں تو یہ بس مخارفین کی پاس کچھ ہے ہی نہیں ہمارے خدا بولنے کے لیے تو الحمدللہ ہم نے اکیس ہر لوگوں کو صرف ایٹی ایس کے سنوکری دی ہے ڈی خان میں میریٹ پر دی ہے اس کے علاوہ ہم چیتے پروجیٹ آئے ہیں اس پر اتنے بھی بھرتی آئی ہیں ماشاءاللہ ڈی خان کی تاریخ میں میکسیم بھرتی ہوئی ہے اور پر ٹراسپیرٹ طریقے سے ہوتی ہے ہم دو کوراندازی بھی کرتے ہیں کراس فور کے اوپر کہ کوراندازی کر لیتے ہیں کہ چلو ایسے لوگ ہیں نصیب پہ ان کو بھی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس کوئی بیانیاں نہیں ہیں اور ابھی جو ملکہ انہال کر دی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور جو انتوں ہیں سنتے بند ہو گئی ہیں ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے ملکہ دیواری آرہ نے نکال دی ہے تو یہ چودہ پارٹیوں کی جو ہے پوزیشن سب کے سامنے ہیں اس لیے بھاگ گئے ہیں آپ دیکھیں نا پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک حکومت ہے اور چودہ پارٹیوں میں مشتمل حکومت ہے اور وہ بائیکارٹ کر رہی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ریشن کا بائیکارٹ وہ سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں کہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں جو نے صیفہ منظور کیے وہ ریشن سے بھاگ رہی ہے تو یہ سمطلب وہاں میں نہیں جا سکتے یہ بہت شکریہ